بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں مولی والے پراتھے بنانے کی دو طریقے اس کے لئے میں چاہیے مولی اوویسلی سے چھیلیں اور قدو کش کر لیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے قدو کش کر لیا ہے اور جب آپ نے مولی والے پراتھے بنانے نا تب ان کو نچوڑ لینا ہے اچھی طرح سے ان کا پانی اور نچوڑ کیا کہ لگ برتن میں رکھ لیں یہ ہم نے ہرا کٹا دھنیا ڈال دیا اس کے اندر پھر ہری کٹوی مرچیں ڈال دیں اور جو سرخ مرچ دھنیا زیرہ نمک جو آپ کو پسند ہے لیکن یہ سارا پروسس بناتے ہوئے کرنا اچھا یہ روٹیاں بیلیں اور ان کے کناروں پر آئل لگا لیں بیچ میں آپ نے سٹفنگ رکھنی ہے اور کناریں اچھی طرح بند کر دینے ہیں پھر آپ نے ہلکا سا بیلن چلانا ہے دھیان رکھے گا پھٹنے جائیں اور پھر اس کو اپنے گرم تبے پر ڈال دینے ہیں اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیں اور پھر ایک سائٹ پر جب کرسٹ بن جائے تو اس کی سائٹ پر لٹتیں دوسری طرح سے بھی اچھی طرح سے اسے سیکھ لگوا لیں اور آپ دیکھیں کتنے مزے کا پراتھا تیار ہے نا مجھے اسٹائل کا پراتھا پسند ہے اچھا اب یہ ہے کچوری پراتھا اس کی اپنے لیئرز باری باری آپ دیکھیں ان کو آپ نے بند کر لینا ہے ٹھیک ہے نا اچھی طرح سیکیور کرنا ہے جیسے کہ کچوری بند کرتے ہیں نا اس طرح اور دوسری طرف سے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا بیلنے اس کو زیادہ نہیں بیلتے ہیں تھوڑا تھوڑا بیلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا سائز دونوں طرف سے اس کو بھی اچھی طرح سے آئل میں فرائی کر لیں اور یہ دیکھیں اپنے نا منا سے کچوری پراتھا تیار ہے یہ ریسیپی سٹرائی کر رہے ہیں پتہ ہیں کہ کیسی بنی ہے